دوستوں تھائیرویڈ کی بیماری سڈنلی بہت بڑھنے لگی ہے میں نے تو یہ دیکھا آج کل ہر تیسرا ہٹ کا پیشنٹ میں تھائیرویڈ مل رہے ہیں تو یہ تھائیرویڈ اگر ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتے تھائیرویڈ ہے تو آپ کو کیسے سمجھ آئے کہ آپ کو تھائیرویڈ کی بیماری ہے کیا کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں کیا کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو پوائنٹ کرتا ہے کہ تھائیرویڈ چیک اپ کراؤ تو کیا کیا ہو سکتا ہے پہلے تو ہے ٹائیرڈنیس آپ اگر تھائیرویڈ کی بیمار ہوں گے تو آپ کو ٹائیرڈنیس ہوگا آپ کو لگے گا یار کوئی چیز میں کام کرنے کی اچھے ہی نہیں کر رہی ہے لگ رہا تھک گئے ہیں جلدی تھک جانا یہ تھائیرویڈ کی بیماری کا سب سے بڑا لکشن ہے اس کے بعد ہو گیا کہ آپ کو تھنڈا بہت زیادہ لگنے لگتا ہے تھنڈ زیادہ لگے تو یہ بھی سمجھ لیجئے اچھا کبجیت ہو جائے تو بھی تھائیرویڈ کا آپ کو کبجیت تھانی پر کبجیت ہونے لگے اچھا چہرے میں شوجن آ جائے پوفی ہو جائے چہرہ تو یہ بھی ایک تھائیرویڈ کھا ہے گلے کے آواز بدل جائے تھوڑا ہورس نیس آنے لگے تو بھی تھائیرویڈ کے چانسز ہیں ہیر اور سکین اگر رف ہو جائے یہ تو بھی ایک چانسز ہے مسئل ویکنیس بھی ایک چانس ہے جن کو پیریٹیس irregular suddenly ہونے لگیا تو thyroid ضرور چیک کرائیے hair پتلے ہونے لگے hair جلدی اترنے لگے تو بھی ایک problem ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ heart کی speed کم ہو رہی ہے کچھ مجھا نہیں آ رہا ہے depression کی بھاونا آ رہی ہے تو یہ سب thyroid collection ہے تو دوستو یہ سارے آپ کو اگر ان میں سے کچھ بھی ہے یا ایک دو تین ہے تو آپ ضرور چیک کرائیے اب چیک کرانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کسی بھی pathology lab میں جا کے بولنا ہے بھئی مجھے T3, T4, TSH کروا دو TSH جو ہوتی ہے یہ brain سے نکلتی ہے brain میں pituitary gland ہے وہاں سے TSH نکلتی ہے وہ thyroid کو stimulate کرواتی ہے اور وہاں سے نکلتی ہے thyroxine thyroxine جو ہوتا ہے یہ دو تین ایک ہوتا ہے T3 ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے T4 یہ دونوں hormones کو چیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ TSH بھی چیک کرتے ہیں یہ تینوں میں TSH اگر 6 سے زیادہ ہے 7 سے زیادہ ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ کو thyroid کی problem ہے اور پھر کسی physician کو ملیے اور اس کا دوائی چالو کیجئے thyroid کی دوائی ابھی تک تو ہر دن کھانا ہوتا ہے پر long term میں ہمیں نہیں معلوم کوئی thyroid کی injection آ جائے یا کوئی tissue implant ہو جائے کہ continuous thyroid کی hormone آپ کو ملتا رہے پر for the time being آپ کو پہلے سمجھ جانا ہے thyroid کی بیماری ہے یا نہیں ہے یہ آج کل بہت common بیماری ہے اور اگر ہے آپ نہیں care کرتے ہیں تو life تھوڑا dull ہو جائے گا تو please get out and get this test done t3 t4 tsh blood میں thank you so much میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاڑ ہے آپ کو معلوم ہے ہرٹ کا treatment کرتے ہیں ہم لوگ بھینا bypass بھینا angioplasty ساول سنستہ ہماری ہے اور ساول کی ہرٹ کے اوپر بہت سارے ویڈیوز ہیں جن کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے اور ان کو forward کریے جس کو بھی ہرٹ کی بیماری ہے جن کو بھی bypass surgery angioplasty بولی گئی ہے یا ہرٹ اٹیک ہو چکا ہے stent لگ چکا ہے bypass ہو چکا ان کو بولیے کہ آپ ایک بار ہرٹ کے بارے میں ساری جانکاری لو اور اگر میرے سے کوئی consult کرنا چاہتا ہے تو ہمارے website میں جا کے online consultation کا time لیا جا سکتا ہے انڈیا کے ایک سو جگہ میں ہمارے centers ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا کے ہمارے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں thank you so much ملتے ہیں آپ کو پھر سے